موسیقی پی ایم موڈی کی بیٹک سے پاکستان میں بوخلاہت پاک منتری نے کہا آئے کہ بیٹک میں دھوریت کو کیوں نہیں کیا شامل کورونا پر ویت راجی منتری انراغ تھاکور کا بڑا اعلان علاج میں خرچ کرنے والے کو ٹیکس میں ملے کی چھوٹ روی شنکر پرساد کا ایکاؤنٹ بلوک ہونے پر ششی تھرور کی پرتکریہ ٹویٹر نے میرے ساتھ بھی کیا تھا ایسا آکسیزن سنکٹ پر کانگریس نیتا سنیل جاکھر نے کیندر کو گھیرا کہا بھارت بشو گروہ بھول جائے اب دیش بن گیا ہے بشو بیکاری بابا کا ڈھاوا والے کانتھا پرساد سوست ہو کر گھر لوٹے پولیس کو بتایا خودکشی کی کوشش کا کارن نمسکر سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس خاص بلوٹین میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیب میاں دب مانسون کی دستک کے ساتھ پورے دیش میں بارش ہو رہی ہے وہیں اتر پردیش کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے ندیوں کا جلستر بھی بڑھتا جا رہا ہے دوسرے راجیوں سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے علیگڑ کے سانکرہ گنگا نہیر میں بھی ندیوں کا جلستر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے بڑھتے پانی کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھوز گیا ہے بڑھتی سمسیا کو دیکھتے ہوئے پردیش کے راجمنتری سندیپ سنگھ نے ادھکاریوں کے ساتھ مل کر علاقے کا جائزہ لیا نیرکشن کے دوران راجمنتری نے کہا کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ گنگا کے کنارے بسا ہوا ہے اور بار سے پروابیت ہو رہا ہے ان سبھی علاقوں کو چیک کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ جہاں جہاں نئے باندھ بنانے کی آوشکتہ ہے ان جگہوں پر باندھ بنانے کے نردیش دے دیے گئے ہیں میرا یہاں پہ جتنے بھی ہمارا کیونکہ گنگا سے کنارے لگا ہوا چھیتر ہے اور جتنے بھی وہاں سے گاؤں پروابیت ہوتے ہیں بار سے گرسیت جتنا بھی چھیتر ہے اس کو آ کر کے میں نے دیکھا ہے اور جہاں جہاں پر بندے بنوانے کے آوشکتہ ہے اس کے لیے سرکار کے دوران کاروائی کی جائے گی میں نے آج کافی نئے ایریا جو ہیں ان کو چنیت کیا ہے آگے آنے والے سمجھ میں اس کا ایک پرستاو بنا کر کے میرے دوران بھیج دیا جائے گا اور جہاں جہاں پر اس کے آوشکتہ ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ ہمارے جتنے بھی مانی مکمتری جی کے دوارہ ایک ایسا انورود کیا گیا ہے جتنے بھی جن پرتنیدھی ہیں کورونا کی دوسری لہر کے بعد اب لوگوں پر تیسری لہر کا خطرہ مندرہ رہا ہے دیش میں دھیرے دھیرے کر کے ویکسینیشن کی بھی رفتار بڑھتی جا رہی ہے اسی کڑیویں لکھنوں میں کومیڈین راجو شیوہستف نے لوگوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ کورونا سے بچاو کیلئے ویکسین ضرور لگوائیں من میں کوئی شنکہ نہ پا لیں صرف ویکسین ہی لوگوں کو اس بھیانک مہاماری سے نزاد دلا سکتی ہے ویکسینیشن ابھیان کا حصہ بنے اور اس سرکار کے اس ابھیان کو سفل بنانے کا کام کریں آپ بھی سنیے راجو شیوہستف ویکسینیشن کو لے کر کیا کچھ بولیں نمسکار میں ہوں راجو شیوہستف یار جان ہے تو جہان ہے تو کوئی آشنکہ مت پالو کنفیوز مت ہو کورونا سے بچاو کی جو ویکسین ہے وہ لگوائیں اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے سرکار کا یہ ابھیان ہے اس کو سفل بنائیے اس میں سہیوک کریے آپ ہی کے اچھے سواست کے لیے اس میں کرنا کچھ نہیں ہے آپ کووین ویب سائٹ میں جائیے اپنا نام ریسٹرٹ کرا لیجیے جو ڈیٹ اور جو ٹائم ملے اس دن جا کے ٹیکہ لگوائے لیں ہے نا تو جو اچھی چیز ہے اس میں سپورٹ کریں اور اس تی ایم یوگی کی لوگ بھون میں چل رہی بیٹا کے بعد چگتصہ سکشہ منتری سوریش خنہ نے بیان دیا ہے منتری سوریش خنہ نے بتایا ہے کہ جس طرح سے پورا دیش اور پردیش کورونا کی دوسری لہر کا سامنا کر رہا ہے اور جس طرح سے مکہمتری یوگی آدھے تنات نے پردیش کی سواست ویوستاؤں سے لے کر آکسیزن کی ویوستہ کی پورتی کے لیے لگاتار پریاسرت رہے وہ واقعی میں قابلے تاریف ہے اتر پردیش میں بہت تیزی سے کورونا مہاماری کو فیلنے سے روکا گیا اور سرکار کی سوجبوچ سے پردیش واسیوں کو اچھی سواست سیوائیں پردان کی گئیں جس سے ان راجیوں سے اتر پردیش نے کورونا مہاماری پر ویجائے حاصل کیے سنیے چکتسہ سکشہ منتری سوریش خانہ نے کیا کچھ کہا ہے دیکھیں اتر پردیش نے پہلی لہر چھلی کورونا کی اور منیجمنٹ کی کشلتہ کے کاراں پہلی لہر جو ہے اس کا پرکوپ پائٹ بھی رہا حالا کی دیر تک چلا لیکن سماتھ ہو گیا جب دوسری لہر آئی اس کی تیپ رتا جادہ تھی لیکن دوسرے پردیشوں کے مقابلے ہمارے منیجمنٹ کی برے سے اس کا بھی پردھاو کو نیوٹرلائز کرنے میں ہمارا سنگتھن ہماری سرکار سفل ہوئی آج کی تاریخ میں جہاں مہراشتھ ہے کرناٹک ہے کرل ہے کرتامل نادو ہے انتردیشوں میں بہت زیادہ کیسز ہیں اس کے بعد بھی ہمارے یہاں لگوٹ ساویتین اجاز کیسز کے برے تو آپ کو یہ سوچا چاہیے آپ دو وہ چاندکاری بھی ہے ہم ہر طرح سے جو چونکہ کانسٹینٹ مانیٹرنگ چل رہی ہے روز اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے اس کو ہم منیمائی کووڈ کی دوسری لہر میں لخنوں کے میدانتہ اسپتال نے بھاری سنکھیا میں مریضوں کا علاج کیا اور کورونا مریضوں کا علاج کرنے کے ساتھ ویکسینیشن لے کر بھی اسپتال کافی ایکٹیو رہا ویکسینیشن کی اسی پرکریہ کو اور آگے بڑھائے جا رہا ہے میدانتہ اسپتال میں 26 جون سے اس پتنک بھی ویکسین کا وکل بھی اپلبد کر آیا جا رہا ہے میدانتہ اسپتال کے ڈاکٹر ڈاکٹر راکیش کپور نے بتایا کہ کورونا مہاماری کی روگدھام کے لیے ویکسینیشن پرکریہ کو اور بڑھائے جا رہا ہے نردارت مولیوں پر میدانتہ اسپتال میں آم جنتہ کے لیے کووشیل کے ساتھ اسپتنک بھی ویکسین کو بھی اپلبد کر آیا جائے گا میں ڈاکٹر راکیش کپور میڈیکل ڈیریکٹر میدانتہ لکھنو یہ بتاتے ہوئے بہت ہر شکانوں کا کر رہا ہوں کہ ہمارے میدانتہ لکھنو میں اب ویکسینیشن کی پرکریہ اگینس کووڈ شروع ہو گئی ہے ہمارے پاس کووشیل ویکسین ایویلیبل ہے اور اسپتنک ویکسین ایویلیبل ہے جو کووشیل ویکسین ہے اس کی سیکنڈ ڈوز ایٹی فور ڈیز کے بعد لگے گی اسپتنک ویکسین کی سیکنڈ ڈوز ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کے بعد لگے گی اور یہ دونوں ہی ویکسین جو ہیں وہ کوویٹ کے اگینسٹ ایفیکٹیو پائیلنگ ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ ہمارے جو گورنمنٹ کے پریفکس ریٹس ہیں انہی ریٹس پہ یہ ویکسینیشن پروسس کیا جائے گا مکہ منتری کوشش میں ہیں کہ اس ڈیزیز کو ختم کر سکے تو اس میں ہم بھی ایک پارٹنر دو سکیں میدانتہ اسپتال میں عام لوگوں کو اسپتنک ویکسین بھی اپلبد ملے گی تو یہ یہ ایک بیان سامنے آیا ہے میڈیکل ڈیریکٹر جو کہ میدانتہ کی ہیں انہوں نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں میدانتہ اسپتال میں جو کہ ریشین ویکشین ہے اسپتنک وی وہ بھی عام لوگوں کے لیے اپلبد رہے گی تاجنگری آگرہ میں منڈلائیوکت کاریالے پر منڈلائیوکت عمیت گپتہ کے ساتھ ڈی ایم کی اہم بیٹھک ہوئی عدھکاریوں کی بیٹھک کے دوران منڈلائیوکت کاریالے پر کئی کسانوں نے پہنچ کر سڑک پر بیٹھ کر ہنگامہ شروع کر دیا ہنگامہ کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ وکاس پرادکرن ان کی زمینوں کو لے کر کسی بھو مافیا کو بیچنے کی فراق میں ہے اس لیے ان کے کلاف کاریوائی کی جائے وہیں بیٹھک ختم ہونے کے بعد کاریالے سے باہر نکل رہے ڈی ایم کی گاڑی کو بھی گرامیڑوں نے روک لیا زوران ڈی ایم نے میڈیا کرمیوں سے بھی بینا باتچیت کیے انہیں دور رہنے کیلئے کہہ دیا یہ معاملہ تھا انہیر انگروڈ تھرفیز کا جو کہ انہیر انگروڈ نہیں بنا جا رہا ہے اس زمین کو اے ڈی اے کے آدھگارے اس زمین کو کولونایر کو بیچنا چاہتے ہیں اس سے کسان سمتوش نہیں ہے اے ڈی اے بی سی نے یہ کہ کسان چار گنا محفظہ نہیں دیا جائے گا تو یہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ کسان چار گنا محفظہ لے گا یا تم کو جمین دے گا جمین کسان کی ہے ان کی نہیں ہے کسان اپنی جمین کو دے کیسے دے گا ان کی اوخات کورونا کی دوسری لہر میں بھی آخل بھارتی ویدیارتی پریشت کے پدادکاری اور کارکرتا سڑکوں پر لوگوں کی کافی مدد کر رہے تھے سمبھاویت تیسری لہر سے ڈپٹنے کے لیے آج لکھنوں میں ویدیارتی پریشت کے پدادکاری اور کارکرتا نے بیٹھک کی جس میں کورونا کی سمبھاویت تیسری لہر کو لے کر چرچہ کی گئی لکھنوں میں پریشت کی مہامنسری ندی ترپارٹی کی ادھکتا میں بیٹھک کائوجن کیا گیا جس میں کورونا کال میں لوگوں کی مدد کی انبھویت کو ساجہ کیا گیا مہامنسری ندی ترپارٹی نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کے اپنی اور سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر اگر اس طرح سے آتی ہے تو ہم بھی لوگوں کے تیاری کرنے والے جو بدیاتی ہیں پریشا تیاری سینا میں بھرتی ہونے جانے پالے ایسے بدیاتی ان کا بھی سیما ہوتی ہے تو جو بدیاتی سیوا میں جانا چاہتے ہیں سینا میں سمیلت ہونا چاہتے ہیں رائے بریلی میں کانگریس نے زلہ پنچائت ادھ دکش پد کے لیے اپنے پرتیاشی کو چناؤ میدان میں اتار دیا ہے زلہ پنچائت پد کے لیے کانگریس پردیش عدیخش عجیللللو نے آرتی سنگھ کے نام کی گھوش کی گئی بتاتیں کہ آرتی سنگھ سورگی سانسد عشوک سنگھ کی بہو ہے جلہ پنچائت کی سدس سری مطی آرتی سنگ جی منی سنگ جی پستط سبی پترکار ساتھیوں مطروں پارٹی کی پتادکاری بندوں آپ جانتے ہیں جلہ پنچائت ادھیج کا چناؤ ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کی گھوشت پرتی سری مطی آرتی سنگ جی جلہ پنچائت ادھیج کامی لکھنو کے اندرہ نگر سیکٹر میں تالابوں کی صاف صفائی کا کام شروع کیا گیا ہے مہ پور سنگ نامانکن سنگ لوگ کو دیا میری مات جی کو اس پہ کھڑے کھڑے اترنے کا کام لوگ پورا کریں گے اور اگر کوئی ایسی سوچ نہ ہوتی تو یا تو پرس دوارہ آپ لوگ کے دوارہ ویجیاب ہوتی جلہ دیکھ سہارنپور پہنچے کرشی انساندھان اور پرواری منتری سورے پرطاب شاہی نے آج زلہ چکت سالہ کا اور چک نیرکشن کیا نیرکشن کے دوران انہوں نے کہا کہ کوویٹ ٹیکا کرن کی گتی میں تیزی لاتے ہوئے پتے انسان کو ٹیک سنشت کیا جائے آگے انہوں نے یہ بھی کہا چکت سالیوں میں صاف صفائی کے بھاری منتری نے کہا کہ زلہ اسپتال اور میڈیکل کالیج میں الگ سے پی کو وار تیار کر آیا جائے ان وار میں وینٹی آکسیجن پلانٹ لگا کر اور وہی پر آکسیجن سولب ہو جائے اس کی بیوستہ کر رہے ہیں بچوں کے بھی سواست کے درشتی سے ہم نگرانی سمیلتیاں بنا رہے شاتر چوروں کی حوصلے ان دنوں بلند دکھائی دے رہے شاتر چوروں نے دکان میں چوری کو انجام دیا شاتر مالک کو بھی چوری کی جانکاری مل گئی ہے دکان کے مالک نے پولیس میں بھی شکایت درج کروا دی چوری کی اگھٹنا پرانی چنگی علاقے کے پاس چوری کیے گئے پسٹل اور جیورات کو بھی برامت کر لیا گیا پولیس نے بتایا کہ اس معاملے میں دو شاتر چور ابھی بھی فرار ہیں جن کی تلاش میں ٹی میں لگی ہوئی ہیں ان کے دو ابھی جس میں سے ایک کا نام بادل ہے اور ایک کا نام چھوٹو ہے ان کو پکڑا گیا ہے اور یہ دونوں پور میں بھی چوری کے مقضموں میں جیل میں رہی تھے اور ابھی پیرول پر چھوٹ کے وہاں آئے تھے انہوں نے ایک چوری گھٹنا یہاں پر کری تھی چوری گھٹنا میں ایک لائسنسی پسٹل بھی تھی جو انہوں نے چوری کری تھی اس کے ساتھ جو انہیں جوارات ہیں جو گھر سے چوری کیے گئے تھے کچھ کیش بھی بھی برامت کی گئی ہے مہین آزمگر کے اترولیہ تھانے میں پرانی رنجش کی وجہ سے کچھ لوگوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کے دوران بندوق کے بل پر ہنگامہ بھی کیا گیا اس کے بعد اس تھانی لوگوں نے پولیس کو گھٹنا کی جانکاری دی اور موقع پر موجود لوگوں نے پائرنگ کے بارے میں جانکاری دی پائرنگ کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تھانے میں تحریر دے کر پولیس سے مارپیٹ کے معاملے میں کڑی کاری کاری وائی کی بات گئی ہے وہی بستی کے پرش رامپر شیطر میں زمینی ویواد میں دبنگوں نے کچھ لوگوں کی جم کر پیٹائی کی ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی پیٹائی کے دوران گم بھی چھوٹے آئیں وہی دبنگوں دوارہ پیٹائی کا لائیو ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں خوب وائرل کیا گیا پولیس پر بھی آروپ لگائے کہ دبنگوں کو پولیس سنرکشن دے رہی ہے جس کی وجہ سے دبنگ لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے اسی وجہ سے پیڑت پکش کو تھانے سے نیائے نہیں ملنے پر وہ لوگ اپنی فریاد لے کر ایس پی آفیس پہنچے پیڑتوں کو صرف ایس پی سے ہی نیائے ملنے کی امید ہے وہی جالون میں پولیس نے دس دن پہلے ہوئے یوبک کے اپرن اور ہتیا کا خلاصہ کر دیا ہے ہتیا کے معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے عوید ہتھیار اور اپررر میں استعمال کی گئی گاڑی کو بھی برامت کر لیا گیا ہے جب ان کے دو انے ساتھ ہی ابھی بھی فرار جن کی پولیس تلاش کر رہی اور جلد ہی انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا بھانگ ہے کہ دو شیوں پر جل سے جل کڑی کاریوائی کی جائے لوگ کا کہنا ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ کا سمیہ بیٹھ اور کوکھیات اپرادی کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے اس ابھیان کے تحت مافیا گینگ ڈی ایلیوین کے لیڈر سمیت انے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف دھوکہ لڑی کے ماملے میں کس درج کیا گیا ہے بتا دیں کہ کوکھیات اپرادی درب سنگھ کے خلاف پہلے بھی کاریوائی کی جا چکی ہے اور اپرادی کی پہلے بھی 12 کروڑ چون لاغ 11 292 روپے کی سمپتی گینگ سٹر ایکٹ کے تحت ضبط کرائی جا چکی ہے پولیس عدکاری نے بتایا کہ اس بار دھوکہ لڑی کے ماملے میں اپرادی کے خلاف کاریوائی ماملے جو پولی ٹیکنک ہے اور جو ماملے دیال ہے پولی ٹیکنک گلت آراد پہ ہونے کارا ہو چکا ہے ماملے سیل ہے اور اس کا کوئی existence ماملے دیو بھی ہموپیت تو اس بلٹین میں فیلال میرے ساتھ بس اتنا ہی لیکن آپ دیکھتے رہیے پولیم ٹیکنک 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 ٹیکنک